السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حبیبِ اللہ العالمین اللذی اسمہو معتر متہر منور فی البیت والحرم واسمہو مرفوع منقوش فی اللہ والقلم کیلا فشانهی وما ارسلناکہ الا رحمت للعالمین اما بعد فقد قول اللہ تبارک وتعالی فی قرآنه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو ہم دو سناہے اس خالقِ کائنات کی جس کی مدہ تک بولنے والوں کی رسائی نہیں جس کی نعمتوں کو گھننے والے گھن نہیں سکتے نہ بھلند پرواز حمدیں اسے پاس سکتی ہیں نہ اکل و فہم کی گہرائیاں اس کی تحت پہن سکتی ہیں وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علا قلی شین قدیر کہ میں ہر چیز پر قادر واحد ہوں قادر مطلق ہوں خدا کی پیدا کردہ ہر چیز میں اس کی شانِ کاراغری نمائی ہے اس کا جلوہ ہر چیز میں نمائی بھی ہے پنہا بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے وہ بے مثل ہے اس کی پیدا کردہ ہر چیز بے مثال ہے وہ کون ہے جو نظامِ قدرت کو چلا رہا ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا نچیز کو مورت مورت کو صورت صورت کو صیرت میں تبدیل کرنے والا اللہ بیچ کو عرض عرض کو شجر شجر کو سمر دینے والا اللہ دریا کو پانی پانی کو روانی روانی کو تگیانی دینے والا اللہ جسم بے جان روح کو جان جان کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو صاحبِ ایمان بنانے اللہ سنرے تک پیر اللہ سرے رسال یاسو سرے حیدلی یائی دائیدار غتمِ نبوت زندہ دائیدار غتمِ نبوت زندہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تحت تک نہیں پہن سکتی اور درود و سلام ہے رسولِ خاتم پر رسولِ اکرم پر بشیر پر نصیر پر و دائین الاللہ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجِمْ مُنِیرِ پر گرسور خدا نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا اور اہلِ سنت محرقین کے مطابق بارہ ربی العول اور اہلِ تشیعوں کے مطابق سترہ ربی العول کو اس کائنات میں بیجا اور بشہور اہلِ تشیعوں کے محدثین جیسے شیخِ قلائنی اور مولانا توسی شیخِ توسی ان کے مطابق بارہ ربی العول کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ امت کے اندر آئے امت میں جلوان اما ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کی تیرہ اتار فضاؤں میں بھٹک رہی تھی ہر طرف گھٹا ٹوپ اندیرہ تھا تحضیب اس مقاہ پر پہنچ چکی تھی جہاں حیاء شرم سے مو چھپا لے اخلاق ندامت سے سر جکا لے روحِ لستِ ارفا سے پہ بہرا آنکھیں نورِ حیاء سے محروم دل جزمہِ گیرسِ آری اور کان آوازِ حق سے نامانوس ہو چکے تھے آخر پیسے کرنا ہے یہ سارے کٹھے کر کے ان کو واپس کرنا ہے یہ خلل ہوتا ہے خلل اگر کوئی خطیب درسی لحاظ سے پاڑ رہا ہے درس دینے گھر سے پاڑ رہا ہے اس طرح وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے آج تک پیسے نہیں لیے مقصد یہ ہے کہ میں نے پیسے یہ نہیں لیے یہ نہیں کہ پیسے چاہیے نہیں مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بات پہچانا چاہتا تھا اور میری طرف توجہ رکھو اس وقت سے مجھے پیسے کی گرز نہیں ہے میری بات سنو مقصد ان کا یہ تھا میری بات سنو میں آیا ہوں آپ کے گاؤں کا ہوں یہ کر رہا ہوں اچنی سسٹم کر رہے ہوں آپ ڈسٹ اپ کر رہے ہو اٹھ کے جا رہے ہو بار بار ڈیک کو ہلا رہے ہو کہ یہ خلل ہوتا ہے خطیب کے لیے پڑھنے والے کے لیے مشکل ہوتی ہے یہ صحیح ہے یہ جتنے پیسے دینے آخر پر کٹھے کر کے دے لیں ان کا بھی کوئی حال کریں گے یہ بار بار اٹھ کے جو بس 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 یہ ان دنوں کی بات ہے جب اقوام عالم شرک و کفر جہالت و پستی کی تیرہ و تار فضاؤں میں بٹک رہی تھی ہر طرف غدہ ٹو بندیرہ تھا تحصیم اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں حیاء شرم سے مو چھپالے اخلاق ندامت سے سر جکالے روحِ لذتِ عرفان سے بے بہرا آنکھیں نورِ حیاء سے محروم دل جذبہِ گیرس سے آری اور کان آوازِ حق سے نامانو سوچکے تھے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا یکا یک یکا یک ربِ قعبہ کی شانِ رحمت جوش میں آئی اور مکہ شریف سے اسی راجِ منیر کا ظہور ہوا جس نے پل بھر میں عرفان و اغاہی کی زیاباری سے روحِ انسانیت کے اندیروں کو اجالے میں اور قلبِ انسانی کے ظلمت کو نورِ خداوندی میں بدل دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کے نجاتہ ہندہ بن کر آئے یتیموں کو والی غلاموں کو مولا مل گیا قعبے کو وارث زمزم کو اس کا خوالہ مل گیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آپ انسانوں کے لئے رحمت بن کر نہیں آئے ہوانات کے لئے بھی رحمت بن کر آئے جمادات کے لئے بھی رحمت بن کر آئے قربان جاؤں آپ کی رحمت پر قربان جاؤں فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم دائیں گے عہد کے میدان میں آپ کے دنداز شہید کی گئے تو آپ نے فقط ایک جملہ کہا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن کسی کو پکڑا نہیں جائے گا سب کے لئے ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت علی العالمین جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاسر ہے اور باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چین ہے سایا نہ ملے گا آپ کی صیرت اخوت رمضانی مسواد کا درست دیتی ہے اگر رسول کی صیرت مسواد کا درست دیتی ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرا نبی احسا قریم ہے کہ جس پر کرامت ناز کرے میرا نبی احسا عظیم ہے کہ جس پر عظمت ناز کرے میرا نبی احسا نبی ہے کہ جس پر نبوت ناز کرے میرا نبی احسا رسول ہے کہ جس پر رسالت ناز کرے میرا نبی احسا شجاہ ہے کہ جس پر شجاعت ناز کرے میرا نبی احسا بصیر ہے کہ جس پر بصیرت ناز کرے میرا نبی احسا عابد ہے کہ جس پر عبادت ناز کرے میرا نبی ایسا آہد ہے کہ جس پر خدا ناز کر بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج مونیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی صدگی ہے شعور و علم و نظر کے دعوے حد تعیم سے بھر رپائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے یہاں مقام محمدی ہے قرآن کریم کے آیت پڑی تھی وَعَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوْهُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ دالو حقیم امت علامہ محمد اقبال اللہ رحمہ فرماتے ہیں وہ معزز سے زمانے میں ماہو کر وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یعنی یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تعلیماتِ قرآن پر عمل کرتے تھے جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے جو اس کے نظام پر رہ کر زندگی بسر کرتے تھے جو قرآن سے ہدایت لیتے تھے وہ معزز تھے وہ معزز تھے خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر تم قرآن پڑھتے ہو لیکن پھر بھی پستی کی طرف ہو تو قرآن سب سے زیادہ پڑھتا ہے نماز کے بعد تو قرآن پڑھتا ہے جناسوں میں تو قرآن پڑھتا ہے محافل شروع کرنے سے پہلے تو قرآن پڑھتا ہے سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے پھر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اس جملے کی سمجھ نہیں آتی اللہ محفرماتے ہیں اس وجہ سے تم خار ہوئے ہو کیونکہ تم قرآن پر عمل نہیں کرتے قرآن کہتا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَبْ نِعَوْمْ وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہونا میں اور بات واضح کر دوں حقیم امت فرماتے ہیں اقبال یہ درویش مشرقہ بلند ستارا اس کو ہم نے محجور کر دیا ہے محجور کر دی اس طرح ہم نے قرآن کو محجور کیا ہے روز محشہ رسولِ غرامی اسلام یہ شکوا کریں گے یا ربینکو متحد حاضل قرآن محجورہ اے میرے پروردگار میری اس حومت نے تیرے قرآن کو محجور کر دیا قرآن کو محجور کر دیا قرآن کو محجور کر دیا محجوریت قرآن سے کیا مراد ہے پہلے نمبر میں ہمیں محجوریت کو سمجھنا ہوگا پھر سمجھ آئے گی کہ محجوریت قرآن کیا ہوتا ہے محجوریت کا لفظ ہجرت سے لیا گیا ہے محجوریت کا لفظ ہجرت سے لیا گیا ہے محاجر بھی اسی مادے سے بنتا ہے جو عالم دین کو پھر سکرتے ہیں ان کو پتہ ہے گردانے ہوتی ہیں یا سیگئے ہوتے ہیں ان کے اندر تو بدل ہوتا ہے جانتے ہیں اہل علم محجوریت کا لفظ ہجرت سے لیا گیا ہے اس کے معنی ہے ترق کرنا جس طرح میں بات واضح کرنے کے لئے مثال دیتا چلو رسولِ غرامی اسلام کو حکم ہوا تو مقہ کو چھوڑ کے مدینہ کیا کی تھی ہجرت کی تھی یعنی ترق کرنا ترق کرنے والے چھوڑنے والے جس کو چھوڑا جائے وہ کون ہوتا ہے محجور ہوتا ہے جس کو چھوڑا جائے وہ محجور ہوتا ہے اسی طرح محجوریت قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو محجور کر دیا یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم آگے نکل گئے لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو حقیم امت فرماتے ہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سبقن بھی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرماتے ہیں کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بلتی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے مانا تیرا قرآن ایک ہے میں نے مانا تیرا قبعہ ایک ہے میں نے مانا تیرا خدا ایک ہے میں نے مانا تیرا مسلمان ایک ہو میں نے مانا تیرا قرآن ایک ہے لیکن فرماتے ہیں کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک آج تم گروہوں میں کیوں تبدیل ہوگے ہو کوئی شیعہ کے روم سے نظر آ رہا ہے کوئی سننی کے روح سے نظر آ رہا ہے کوئی دعوت بزنی کے روح سے نظر آ رہا ہے کوئی وہابیت کی طرح سے نظر آ رہا ہے کیوں رسول کے ملاد میں ایک جگہ جام نہیں ہوتے جب قرآن کہہ رہا ہے وَا تَسِمُوا بِحَمْ لِلَّهِ جَمْمِعِ اَوْمَ لَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہونا یہ وجہ کیا ہے کہ ہم تفرقے میں مبتلا ہوگے جس طرح رسول اگرامی اسلام کے پاس ایک دفعہ ولید بن مغیرہ آیا اپنا لشکر لے کے آیا وہ لشکر کون سا تھا اس کے یارہ بیگے ہیں رسول کے پاس آ رہا ہے کہتا ہے اے رسول ہم بھی مدہنہ کرتے ہیں تم بھی نربی اختیار کرو ہم بھی نربی اختیار کرتے ہیں تم ہمارے بُتوں کو کچھ نہ کہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تم جو کرنا ہے کرو لیکن ہمارے مسئلے میں دخل اندازی نہ کرو لیکن یہ تو رسول ہے ہدایت کے لئے آیا ہوا ہے خلق ہی ہدایت کے لئے ہوا ہے انسانوں کے اوپر احسان ہے اللہ کی طرف سے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ وَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعَثَ بِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ میں آئیت دُراتا نہیں ہوں لیکن فرماتا چلتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے احسان ہے مومنین کے اوپر اس نے تو اپنا کام کرنا ہے لیکن ولید کیا کہتا ہے تم بھی نرمی اختیار کرو ہم بھی نرمی اختیار کرتے ہیں تم بھی مدہنہ کرو ہم بھی مدہنہ کرتے ہیں اس نے یہ گستاخی کیوں کی یہ تو رسول ہے یہ تو امت کا رہبر ہے یہ تو امت کا قائد ہے یہ تو امت کا امام ہے یہ تو امام ہے یہ اثر کا امام ہے یہ گائبت کا امام ہے یہ ہر جگہ کا امام ہے یہ تو ہر جگہ ہدایت کے لئے آتا ہے یہ تو حدل المتقین ہے یہ تو حدلی ناس ہے یہ رسول کے سامنے کیوں بولا قرآن فرما رہا ہے ہم نے قرآن سے کچھ سیکھا نہیں ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں اس وجہ سے ہمیں مطالب نہیں پتا یہ قرآن کیا فرماتا ہے یہ کس وجہ سے روب و دب دبا ڈالتے ہیں یہ کس وجہ سے روب و دب دبا ڈالتے ہیں ولو کانا زا کانا اذا کانا مال یوں بنی کیونکہ یہ مال رکھتا ہے اور اولاد رکھتا ہے بنید رکھتا ہے اس وجہ سے رسول کو دمکانے آیا ہے نوزباللہ رسول کو ڈرانے آیا ہے جب رسول نہیں مالتے نوزباللہ یہ مجنون کہتا ہے لیکن قرآن نے گواہی دی ہے آپ گوران ہی فرمایا مالتا بھی نعمتی ربی کبھی مجنون یہ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہے یہ کہتا ہے یہ تو صاحر ہیں یہ تو جادوکر ہیں اس کا بھی قرآن یہ ازالہ کرتے ہوئے فرمایا یہ تو میرے کہے کے بطابق بولتا بھی نہیں ہے یہ تو وحی کی زبان بولتا ہے انہوا الہ وحیو یوحا یہ تو وحی کی زبان بولتا ہے اسی طرح آج بھی گروہ در گروہ پت کے آ رہے ہیں آج بھی آ کر دمکا رہے ہیں لیکن ان کو شعارِ قرآن بول چکا ہے وَعَتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَئًا وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَتَفْرُقِ میں مُبْتَلَا نَهُنَا وَتَفْرُقَا نَا ڈَالْنَا ہر دو کے درمیان تفرُقَا نَا ڈالْنَا یہ کونسا غروہ ہے یہ تفرقہ ڈالتا ہے سورہ انفال کے اندر آئے ہیں وَعِسْسَيِّنَا لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ جب شیطان نے آپ کے عامال کو متین کر کے دکھایا وَقَالَ اور قَحَا لَا غَالِ بَلَقُمُ الْيَوْمَ مِن النَّاسِ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا لوگوں میں ان سے جب دونوں گبرا گئے دونوں شیطان کے بخواوے میں آگئے پھر کیا ہوا شیطان نے کیا کہا فَلَمَّا تَرَعَتَلْفِيَتَان جب دونوں آمنے سامنے ہوئے ناقصہ علاق کی بھائی یہ اُلٹے پاؤں بھاگ گیا یہ اُلٹے پاؤں بھاگ گیا اپنا کام تو دکھا دیا اِنِّ اَرَا مَالَا تَرَوْنَا کیا فرماتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے اِنِّ اَخَافُ اللَّهُ میں تو اللہ سے درتا ہوں یہ شیطان کہتا ہے میں تو اللہ سے درتا ہوں وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے آج ہمارے درمیان تفرق تفرقہ کون شیطان کے روح میں آکے دار رہا ہے سوال تو یہ ہے آج کون ہے آج جو تفرقہ اُمہ کے اندر مُتلا کر رہے ہیں ہم جم ہوئے ہیں ہمارا مقصد صرف وہوا نہ ہو جائے ہمارا مقصد صرف نہروں تک نہ رہ جائے آپ سردی کے موقع پر رات کے اندر ادھر بیٹھے ہوئے ہو آپ کچھ یہاں سے حاصل کر کے جاؤ کیا ہم نے تفرقہ اُمت کے اندر نہیں ملانا ہم نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑی یہ نہیں کہتا کہ سنی نے سنیت چھوڑ دینی ہے شیعہ نے شیعہ چھوڑ دینی ہے یہ وحدت کا مطلب نہیں ہے وحدت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کی ولادت ہونی ہے تو آپ نے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا ہے ایک کو قائد ماننا ہے ایک کو امام ماننا ہے ایک کو ہدایت کا امام ماننا ہے کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے اس کا خلق سب سے عظیم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ کیونکہ وہ ہے ہی رول مادل وہ ہے ہی عصوات الحسنہ ہم نے اگر اس کو عصوات نہ بنایا تو کس کو عصوات بنانا ہے یہ کیا وجہ بنی شعور کی کم شعور کی کم شعور شعر سے شعر یعنی بال برابر تحقیق بال برابر جانا مطلب کے اندر گسنا کون تفرق کا ممتلا کر رہے ہیں جن کا شعور بلندہ نہیں جیسے مثال دیتا چلوں واقعات کو دناؤں حضرت نور نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم میں تبلیغ کی قوم کے اندر شعور نہیں لا شعور اپنے رہبر کا ساتھ نہیں دیا موسیٰ کوہ تور پہ گئے امت افرق میں ممتلا ہو گئی اپنے رہبر کا ساتھ نہیں دیا جب رسول اقرامی اسلام فرماتے ہیں میں رسول ہوں اللہ کا طائف کی گلیوں میں پتھر مارتے تھے رسول کا ساتھ نہیں دیتے تھے یہ نہیں کہ رسول کچھ کر دی سکتا حکم تو خدا کی طرف سمیہ آیا جبرائیل اگر حکم دو اے رسول اگر حکم دو تو میں دونوں پہاڑوں کے سبستی کے اوپر گرا دوں گا یہ نہیں کہ رسول کچھ کر نہیں سکتا جب ابو اللہ حمد توحید کی رسول اگرامی اسلام کا چچا تھا یہ اس نے بھی رسول پکلمہ نہیں پڑا دعوت ذوالعشیر کو یاد کرو جب رسول بھار بھار تقرار کرتے ہیں آج جو میری نبوت کا اقرار کرے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا میرے بعد میرا جانشید ہوگا کیا اس کو مانا نہیں مانا حضرت ابو طالب کے باس ابو لحبہ کے کہتا ہے اے ابو طالب ابھی اپنے بیٹوں کو اپنا امام اپنے بیٹوں کو اپنا جانشید مان اپنے بیٹوں کو اپنا رہبر مان ان کے اندر شعور نہیں ہے رہبر ماننے کے لئے دعوت ذوالعشیر کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں رسول اقرامی اسلام نے حدیث بیان کی انت منی بمندلتی حارون و موسیٰ میں اور علی اس طرح ہیں جس طرح حارون و موسیٰ کے لئے جو امت نے مانا نہیں مانا امت نے نہیں مانا مگر فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا سب سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں جب رسول نے یومِ غدین غدین خجت الگدا کی موقع پر میں آجتہ بور رہا ہوں تاکہ آپ کو لفظ با لفظ سمجھا جائے خجت الگدا کی موقع پر غدین کا مدان ہے آدھے صحاب آگے ہیں آدھے پیچھے ہیں رسول نے سب کو جم کیا ہے فرمایا تمہارے نفس پر سب سے زیادہ تمہارا حق ہے یا میرا حق ہے سب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا پلان تجویز کیا ممبر بنایا اوپر جلوہ فروز ہوئے امام علیہ السلام کو اوپر بلایا کیا بیان کیا من کنت مولاہو فہازہ علی مولاہو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے کیا امد نے ماننا نہیں ماننا کیوں شعور کی طبی شعور کی طبی کسی کے اندر شعور ہوتا ہے کسی کے اندر شعور نہیں ہوتا شعور کس کے اندر ہوتا ہے جس طرح سلمان نبی جب پتا چلا حاضری لے رہا ہے رات کو ایک پرندہ حاضر نہیں اس کا نام ہے حد حد جب پوچھا تم کیوں نہیں آئے سب نے تحقیق کی بلایا حد حد آیا آ کے کہا میں اس وجہ سے غیر حاضر تھا میں دیکھ رہا ہوں کسی دوسرے شہر میں آپ کے خلاف ایک سلطلت بیٹھی ہوئی ہے ایک قائد بن رہا ہے وہ قائد بھی عورت اس کا نام ہے بلکیس بلکہ سبا وہ بیٹھی ہوئی ہے یہ قرآنی واقعہ فرنمل کا واقعہ ہے بیٹھی ہوئی ہے تخت بنایا ہوا ہے یہ اس نبی کا شعور دیکھو اس نے اپنے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا بلایا یہ کون اس کو حاضر کرے گا افریت بولا قال افریت من الجن یہ جن تھا میں حاضر کروں گا اسی جگہ پر ایک آصف بن برخیہ بھی بیٹھا ہوا تھا یہ عالم دین تھا اس نے کہا میں پلک جبکنے سے پہلے یہ تخت لیا ہوں گا یہ سلیمان کا شعور ہے یہ نہیں کہ نبی خود نہیں بلا سکتا نبی خود بھی بلا سکتا ہے لیکن جو نبی کا پیروکار ہوتا ہے وہ بھی شعور رکھتا ہے میں یہ بات واضح کرتا چلا ہوں کہ تم محمد نبی کے پیروکار ہو اگر تمہارے اندر شعور ہو تو تم بھی اس قوم کو تسخیر کر سکتے ہو تم بھی اس قوم کے لیڈر بن سکتے ہو تم بھی اس قوم کے قائد بن سکتے ہو لیکن اس قوم کے قائد بننے کے بعد امران خانی بننا امران خانی بن جانا ملک لوٹنا نہیں ہے قوم بچانی ہے قوم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھمانا ہے جو امت نے نہیں تھاما ہوا اور تفرق کا مبتلا نہیں کرنا یہ شعور کی کمی تھی جو تفرق میں میں امت مبتلا ہو گئی ایک سورہ تاہا کا واقعہ بیان کرتا چلوں رسولِ قرآمی اسلام کو حکم ہوا ہے حلعتاقہ حدیث موسیٰ اے رسول کیا موسیٰ کا واقعہ سنا ہے فرمایا کون سا واقعہ موسیٰ کے جو ساری زمگی ہی واقعہ سے بری ہوئی ہے فرمایا اِذْرَآنَارَا جب موسیٰ نے آنکھ دیکھی یہ واقعہ وہ ہے کہ ایک دفعہ شعبِ نبی کی بیٹی بکر میں چرا رہی تھی موسیٰ پہنچے ہیں گمے پہ پانی پنانے کا وقت آ گیا جب کون سے پانی پلا رہی ہیں تو تعداد بہت زیادہ ہے روایات میں ہیں کہیں کہیں سینکڑوں کے لحاظ سے بکریاں دیں بہرحال جتنی بھی تھی پانی پلا رہی ہیں تو یہ بابا سیرِ قوسا آگے بڑھا دیکھا کہ ایک عورت پانی پلا رہی ہے سال بچیاں ہیں پانی پلانا شروع کیا جب پانی پلا کر جب پانی پلا کر بکریوں کو فارق کر دیا یہ حضرتِ شعب کی بیٹی غر جاتی ہے بابا نبی نے پوچھا کہ آج آپ بہت جلدی پہنچ گئے ہیں فرمایا ادھر ایک بہاہیا انسان آیا بائفت انسان تھا بہت جلالی تھا ایک نظر بر کے بھی نہیں دیکھا بلکہ بکریوں کو سہتاب کر دیا بکریوں کو پانی پلا دیا فرمایا مجھے اسی کی تلاش تھی مجھے اسی شخص کی تلاش تھی مجھے اسی شخص کی تلاش تھی مجھے شاگرد چاہیے تھا مجھے یہ شاگرد مل گیا جب اس بائفت کو بلایا گیا دس سال نبی شعیب کی شاگردی میں رہا علم سیکھنے کے بعد حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا عقد حضرت موسیٰ سے کر دیا جب یہ علم سیکھنے کے بعد واپس اپنے شہر کی طرف آ رہا ہے خاندان والے ساتھ ہیں اہل و ایال ساتھ ہیں تو آیتِ قرآن نادر ہو گئی حلعتاق کا حدیث موسیٰ اے رسول موسیٰ کا واقعہ سنا ہے فرمایا کونسا واقعہ موسیٰ کی تو ساری زندگی واقعہ سے بری ہوئی ہے فرمایا ازر آنارہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی فقالا اور کہا لی آہلی ہی اپنے اہل و ایال سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں نے آگ دیکھی ہے مجھے پہاڑی پر آگ نظر آئی ہے لیکن اہل و ایال کو آگ نظر آئی ہے نہیں ہے یہ موسیٰ کو آگ نظر آئی ہے بصیرت کی آنکھ سے دیکھا ہے شعور کی آنکھ سے دیکھا ہے یہ موسیٰ کو آگ نظر آ رہی ہے فرمایا فقالا اور کہا لی آہلی ہی اپنے اہل و ایال سے ام قصور ٹھہر جاؤ ام قصور ٹھہر جاؤ انی آلستو نارا میں نے آگ دیکھی ہے یہ نہیں کہا ہم نے آگ دیکھی ہے یہ نہیں کہا ہم نے آگ دیکھی ہے یہ بھی بات نہیں کہ موسیٰ کا خاندار بصیرت نہیں رکھتا جس نے ماظر موسیٰ پصیرت رکھتی ہے کسی لبی کی بات جنہی پصیرت نہیں رکھتی یہ وہ پچا ہے یہ موسیٰ وہ پچا ہے جب پیدا ہوا اٹھایا یم پی ڈال دیا اور دریاں میں بہا دیا کسی ماں کا ہنسلہ نہیں آج سکول بھرے ہوئے ہیں لیکن مدارس نیران ہیں مدارس کے نر تعداد نہیں درتے ہیں کاری مارے ہیں کاری یہ کریں کاری پڑھاتے نہیں عالم پڑھاتا نہیں عالم سنتا نہیں عالم سناتا نہیں عالم بے عدب بنا دیتا ہے عالم قوم سے لڑنے والا بنا دیتا ہے عالم درنوں پہ کھڑا کر دیتا ہے عالم یہ کر دیتا ہے عالم وہ کر دیتا ہے لیکن مادر موسیٰ دیکھو ججگی بھی نہیں اٹھایا پچے کو یام میں ڈالا پانی میں بہا دیا یہ بھی نہیں کہ موسیٰ موسیٰ کی بہن موسیٰ کی بہن بھی بابصیرت ہے موسیٰ کا تعقب کیا ساتھ چلتی گئی فرعون کے گھر تک پہنچی جب فرعون کی بیوی نے اٹھایا ابھی دودھ پلانے کی باری ہے موسیٰ کی بہن اندر داخل ہوئی دربال میں فرعون کی بیوی سے جا کر کیا کہا کہ مجھے ایک دائیہ کا پتہ ہے بہت اچھا دودھ پلاتی ہے بہت اچھی طرح پرورش کرتی ہے بلا لیا دبارہ ہی مادر موسیٰ کو مادر موسیٰ دبارہ جا کر بیٹے سے مل گئی یہ موسیٰ عام شخص نہیں ہے اس کا خاندان بصیرت والا ہے یہ جس سے شعیب بیٹی سے شعیب کی بیٹی سے موسیٰ کا عقد ہوا ہے کہ یہ بیٹی بابصیرت نہیں تھی بیٹی تو بابصیرت تھی جا کے فرمایا ایک دفعہ بھی اس نے نگاہ بر کے نہیں دیکھا کہ بیٹی نے نگاہ بر کے دیکھا نہیں بیٹی نے بھی نگاہ نہیں بری یہ بیٹی بھی بابصیرت ہے پھر کہ موسیٰ فرماتا ہے انی آنستو نارا میں نے آگ دیکھی ہے لَعَلِّ عَاتِكُمْ مِنْحَابِ قَبَص آپ رک جاؤ شاید میں آپ کے لئے قبص لے آؤ کچھ لے آؤ ابھی قبص کا معنی واضح نہیں ہوا قبص میں بتاتا ہوں پرانے دور میں چلے جاؤ تو کیا ہوتا تھا ایک گھر سے انگاریں لیے جاتے تھے تو گر گر کے اندر اسی سے آگ جلائی جاتی تھی ایک گھر سے انگاریں لے لیتے تھے انگیٹیاں جلانے کے لئے آگ جلانے کے لئے تندور جلانے کے لئے جو بھی سمجھو جلانے کے لئے ہر گھر کوئی تینیاں نہیں ہماری طرح جلاتا تھا ہماری طرح لیتر استعمال نہیں کرتے تھے ایک گھر والے آگ جلالیتے تھے اور گھر گھر میں اس سے آگ جلائی جاتی تھی لَعَلِّ عَاتِكُمْ مِنْحَابِ قَبَص آپ رک جاؤ شاید میں آپ کے لئے بھی کچھ لے آؤ جب واپس آ رہے ہیں سرتی بہت زیادہ تھی کھانا کچھا ہوا تھا پاس کہا میں آپ کے لئے بھی آگ لے آؤں گا آپ رک جاؤ میں آپ کے لئے آگ لے آؤں گا جب موسیٰ آگے بھرا ہے حکمِ خدا نازل ہوا نُودِيَا مُوسیٰ اے موسیٰ ذرا سن لے میری ندا سن لے اِنِّي آدھا رب میں تیرا رب ہوں شعور شعور ہے موسیٰ جس کے اندر شعور ہو اس کو خدا بھی نور کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے جس کے اندر شعور نہ ہو وہ گمراہ گمتا بھرتا ہے وہ درد دھوٹھے رکھاتا ہے جس کے اندر شعور نہ ہو وہ طائف کے بازار میں رسول کو پتھر ماتا ہے جس کے اندر شعور نہ ہو وہ رسول پر کورا پھینکتا ہے جس کے اندر شعور نہ ہو وہ رسول کے صحاب کی توہید کرتا ہے جس کے اندر شعور نہ ہو وہ رسول کی آل کو نہیں مانتا جس کے اندر شعور نہ ہو رسول کی آل کی بچانس میں نہیں جاتا جس کے اندر شعور نہ ہو رسول کی آل کا ذکر کرنا گوارہ نہیں کرتا حالانکہ وہ آل جس کے بتلی کے رسول خود فرما رہا ہے حسین منی وعنہ من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں آپ کو پتا ہے آپ نے تو یہ حدیث سنی بھی ہوئی ہے یہ نہیں کہ آپ نے حدیث نہیں سنی لیکن آپ نے اس حدیث کی تحقیق نہیں کی فرمایا حسین منی وعنہ من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ تو ثابت ہوتا ہے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے یعنی میں حسین کا نانا ہوں میری بیٹی فاطمہ ہے میری بیٹی کا بیٹا حسین ہے یعنی حسین مجھ سے ہے یعنی میرا خون فاطمہ ہے فاطمہ کا خون حسین ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں سمجھ نہیں ہی آ رہی میں حسین سے کس طرح ہوں یہ تو نہیں ہے کہ حسین کا خون فاطمہ ہے فاطمہ کا خون رسول ہے نوزباللہ ایسا نہیں ہے حسین مجھ سے ہے یعنی کہ میرا خون فاطمہ ہے فاطمہ کا خون حسین ہے میں بار 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 دوہران رہا ہوں تاکہ آپ کو اذبر ہو جائے آپ کو سمجھ آ جائے میں آپ کو کربلا کے واقعے پہ لیتے چلوں قرآن رسول نے بیان کیا رسول نے پورا قرآن بیان کیا رسول نے شریعت دی جس نے شریعت دی اس نے رسول کہتے ہیں جس نے شریعت بچائی اس نے حسین کہتے ہیں اس وجہ سے فرمایا حسین مندی والا ملل حسین حسین مجھ سے ہے مارے دمی اللہ کا مارے رسالہ یارسلہ مارے حیدری آج دارے ختم نبو زندہ بار آج دارے ختم نبو زندہ بار جشن عید ملاد النبی زندہ بار ہم نے قرآن کی متعادل کو سوجنا ہے اس کو جانچنا ہے اس کو پرکنا ہے اس کو تولنا ہے یعنی یہ قرآن کہتا کیا ہے میں بات قرآن سے باہر کروں گا ہی نہیں جہاں میں بات قرآن سے باہر کروں میں حدیث سے باہر کروں میں اقوال سے باہر کروں آپ نے روک دینا ہے خود سے جملہ بھی نہیں کہوں گا ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا قرآن کا حکم ہے نا وَعَتَسِّمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمْمِعَ وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تفرقے میں ممتلا نہ ہو جانا شاید نے بھی فرما دیا ہے بتانے رنگ و بھوک کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی لیکن تُو نے جب امت بننا ہے کیسے بننا ہے ایسے نہیں بننا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لائلہ تو کیا حاصل دلو نگاست مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دلو نگاہ پاک کرنی ہے تُو نے قرآن کے حکم کو سمجھ رہا ہے تُو نے قرآن کے آئین کو سمجھ رہا ہے یہ تیرے زہر پر ڈپینڈ ہے یہ تیرے اوپر منحضر ہے اگر تُو نے قرآن کے احقام پر عمل نہ کیا اے رسول بتا دو اگر کسی نے ہمارے نازل کیا ہوئے کالور کے مطابق فیصلہ نہ کیا اس کا شمار کافروں میں ہوگا جس نے ہمارے نازل کیا ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا جس نے ہمارے نازل کیا ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اس کا شمار ظالموں میں ہوگا ہم نے رسول کے احقام کو ماننا ہے ہم نے قرآن کے احقام کو ماننا ہے ہم نے قرآن کے احقام سے ہدایت حاصل کرنی ہے فقط رٹا نہیں ماننا فقط پڑھ کے لوگوں کو سراتے نہیں رہنا ہم نے عملی کر کے دکھانا ہے اقبال فرماتے ہیں عزت ہے محبت کی قائم تو جو سے شرط سننا ہے یہ شیر عام نہیں ہے اقبال کے اقوال عام نہیں ہیں فرمایا عزت ہے محبت کی قائم اے کیس ہجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم اے کیس ہجاب محمل سے تصدیلی کہانی ہے کہانی بنائی ہوئی ہے شورا نے کہ کیس ایک مجنو تھا کئیس ایک مجنو تھا بہت گوٹ سے سننا ہے ذہن کو متمرز نہیں کرنا ذہن کو بیماری کی طرف لے کے نہیں جانا جو ہمارے ذہنوں میں زیادہ تر بیماری ہے جو ہمیں علم پڑھنے نہیں دیتی جو ہمیں ہدایت لینے نہیں دیتی جو ہمیں نظام سمجھنے نہیں دیتی شہوت رانی سے ہٹ کر لذت پرستی سے ہٹ کر خواہش پرستی سے ہٹ کر ریاکاری سے ہٹ کر مکاری سے ہٹ کر جدبات سے ہٹ کر احساساتے ہٹ کر بات کر رہا ہوں عزت ہے محبت کی قائم اے کیسے ہجاب محمل سے کیسے ایک مجنو ہے اگر کیسے ایک مجنو ہے فرما رہے ہیں اقبال عزت ہے محبت کی قائم اے مجنو تو جان لے تیرے محبت کی عزت اس وقت تک قائم ہے جب تک ہجاب محمل قائم ہے ابھی واضح کرنا ہے ابھی سمان اللہ والی بعد بعد میں آئے گی جب سمجھ آئے گی کہ ہجاب محمل ہوتا کیا ہے ایسے سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے ہر وقت پڑھنا چاہیے لیکن جب بات سمجھ رہا گے پھرنا زور سے پڑھنا آہستہ نہ پڑھنا کہا عزت ہے محبت کی قائم اے کیسے ہجاب محمل سے کیسے ایک مجنو ہے تنسیلی کہانی باندھ رہے ہیں امت کو بتا رہے ہیں یعنی آپ سارے کیس ہو آپ کی محبت کی اس وقت عزت ہوگی جو آپ رسول سے محبت کرتے ہو اس وقت عزت ہوگی جب حجاب محمل سلامت رہے گا پرانے زمانے میں اونٹ کے اوپر ایک کجاوہ رکھتے تھے کجاوہ اونٹ کے اوپر رکھتے تھے ابھی بھی مشہور ہوتا ہے بعض علاقوں میں ڈاچیوں کا جلوس نکلتا ہے آج کے دن میں ڈاچیوں کے ریلی نکلتی ہے یعنی اونٹ کے اوپر ڈولیاں سجاتے ہیں اور نکالتے ہیں یا پرانے زمانے میں آپ نے کہانے میں بڑھا ہوگا حجاب پردے کو کہتے ہیں ابھی فرما رہے ہیں عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے اے محبت کرنے والوں اے عشقان رسول اے محب رسول یہ جان لو اس وقت تک آپ کی محبت کی عزت قائم ہے جب تک آپ کی لیلہ جو رسول ہے جو رسول ہے جو رسول کی آل ہے جو رسول کے اصحاب ہے آپ نے ان کے اوپر پردہ رکھا آپ نے ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کا دفاع کیا ان کی طرف جو لائین کا تیر برا آپ نے وہ تیر اپنے سینے پر کھایا خواب بری کا کہو خواہ اسرائیل کہو خواہ اور کسی شتانی طاقت کا تیر ہو آپ نے اپنے جسے پر تیر کھانا ہے عزت ہے اے قیس حجاب محمل سے حجاب محمل کو سلکنے نہیں دینا حجاب محمل کو گرنے نہیں دینا عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے محمل جگیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی اگر تجھ سے اس محمل کا پردہ گر گیا اگر تُو اپنے رسول کا دفاع نہ کر سکا تو پھر عزت بھی جائے گی غیرت بھی جائے گی تیرے خاص سے یہ رسول عربی بھی جائے گا عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے محمل جگیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی ہم نے اس عزت کو بچانا ہے ہم نے اس عزت کو محفوظ رکھنا ہے ہم نے اس رسول عربی کا دفاع کرنا ہے ہم نے اس رسول مکی کا دفاع کرنا ہے ہم نے اس امت واحدہ کے امام کو دفاع کرنا ہے ہم نے اس امت واحدہ کے امام کو ہر گھر سے پھیلانا ہے ہر گھر سے نکلنا ہے گلی گلی میں جانا ہے کچھے کچھے میں جانا ہے نگر نگر میں جانا ہے چمن چمن میں جانا ہے ہم نے اس شیر کو رد کرنا ہے یہ باغ نہیں یہ باغ رہا سب اہل چمن یہ جان گئے ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے انجام میں گلستان کیا ہوگا یہ جو اللو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں یہ اس لائق نہیں ہے میری بات سن لو یہ ناہل ہیں یہ ڈاکیٹ ہیں یہ چور ہیں یہ کسی کاتل نہیں ہے یہ باگ نہیں اب وہ باگ رہا یہ خوبصورت ملک دیا ہمیں خدا نے اس کے اندر نعمت دی اس کے اندر امت محمد دی کل تو بخیرہ امہ دی سب سے بہترین امت دی لیکن ہم نے کہا کیا یہ باگ نہیں اب باگ رہا سب اہل چمن یہ جان گئے اب چمن میں رہنے والے اب گلشن کے اندر رہنے والے جان گئے ہو یہ باگ نہیں اب باگ رہا سب اہل چمن یہ جان گئے ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے ہر مسلک پہ اللو بیٹھا ہے ہر ممبر پہ جا کر یہ سٹیج بناتے ہیں یہ ٹیکروں پہ کھڑے ہوتے ہیں میں جیل میں ڈالوں گا میں ان کا اے سی ہٹاؤں گا میں ان سے کریپشن ختم کروں گا میں ان سے پیسہ نکلواؤں گا تم قوم کو زلیل کر رہے ہو تم امت کو زلیل کر رہے ہو تم رسول کی امت کو زلیل کر رہے ہو آج کی دن تیر یہ ایک ویڈیو نہیں آئی فرماتے ہو ایہاک نابدو وائیہاک نستائید کہتے ہو تم کہتے ہو ایہاک نابدو یہ جملہ آپ کو بتا ہے کس کا ہے آپ کے لیڈر کا جملہ ہے سٹیج بھی آ کر کیا کہتا ہے ایہاک نابدو وائیہاک نستائید ہم تیرے ہی بندے ہیں ہم تیرے ہی عطاعت کرتے ہیں ہم تجھے ہی مانتے ہیں یہ خدا کو کہتا ہے آپ کو پتا ہے امریکہ کی سیڈ بڑھ جا کے یہ بیٹھتا ہے ان سے پیسہ مانگتا ہے ملک چلانے کے لیے باتیں کرتا ہے وہ امریکہ جب پر کمیٹیاں بیٹھیں انڈیا اور پاکستان میں تنازعے کے مطابق کمیٹیاں بیٹھیں کہا کہ کون ووٹ پاکستان کو ڈالے گا کون ووٹ کشمیر کے حق میں ڈالتا ہے کون ووٹ کہتا ہے کہ یہ کشمیر ہندوستان کا ہے یہ امریکہ زلین نے ووٹ ہندوستان کے ہاتھ میں ڈالا ہے لیکن تو زلین اس کے ممبر پر جا کر بیٹھتا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو بھی زلین ہے تیری وقت تھی یہ باغ نہیں ہے وہ باغ رہا سب اہلِ چمن یہ جان گئے ہر شاخ پہ ان لو بیٹھا ہے ان جان میں گلستان کیا ہوگا انہی شاخوں کو توڑنا ہے ان لووں کو گرانا ہے اور امت واحدہ بننا ہے امت واحدہ کا پرچار کرنا ہے فقط اور فقط نعرہ یہی ہو ختم نبوت ہم نے ختم نبوت کو اجاگر کرنا ہے ہم نے رسول کا ذکر نکالنا ہے ہم نے گرگر سے اپنے رسول کو نکالنا ہے یہ بس ایعہ کنابدو کہتے ہیں وائیہ کناستائید کہتے ہیں یہ بس رسول کا اقرار کرتے ہیں یہ خدا کا اقرار کرتے ہیں در حقیقت یہ مانتے نہیں ہیں اگر مانے تو دلیلوں کے ممبر پہ جا کرنا بیٹھیں اگر مانے تو اپنے ملک دلیلوں کے ہاتھ سے نہ پیچیں تاجدار ختم نبوت ہے تاجدار ختم نبوت ہے میرا پی تاجدار ختم نبوت ہے ہم نے آلِ رسول کو جگانا ہے ہم نے آلِ رسول کا ذکر کھوننا ہے ہم نے صحابِ رسول کا ذکر کھوننا ہے ہمیں آلِ رسول جس کو ہم نے محجور کر دیا پیچھے دس محرم گزرے کہتے ہیں سنی ذکر نہیں کرتا سنی مجالس نہیں کرتا سنی مجلسوں میں نہیں جاتا یہ ہم نے توڑنا ہے کہ سنی مجلسوں میں نہیں جاتا ہم نے آلِ رسول کا ذکر کرنا ہے ہم نے قمیدے اتار کر ماتم نہیں کرنا ہم نے بیدات انجام نہیں دینی کیونکہ ہماری باہیا عورتیں دیکھتی ہیں ہم نے بیزے نہیں اتارنی ہم نے زجیر زنی نہیں کرنی ہمیں پتہ ہے یہ حرام کام ہے اگر ہم نے زجیر زنی کی اس سے بہتر یہ ہے کہ جو خون ہم مظلوم کو دے دیں کسی مظلوم کو خون دے دیں ہاؤسپٹل میں جا کے خون دے دیں لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم نے آل رسول کا ذکر نہیں سننا ہم نے آل رسول کا ذکر سننا ہے کیونکہ رسول کا خود حکم ہے مَنْ لَا يَنظُرْ إِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوْ فِي فَحْمِهِ وَإِلَى آئیسَا فِي حَائِبَتِ وَإِلَى مُوسَى فِي زُهْدِ وَإِلَى عِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِ وَإِلَى آئیوبَ فِي سَبْرِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي کَمَالِ فَلْ يَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِي ابنِ عَبِي طَالِب جس نے آدم کو علم پر دیکھنا ہے جس نے نو کا فیم دیکھنا ہے جس نے ابراہیم کی دوستی دیکھنی ہے جس نے عیسیٰ کا تقوی دیکھنا ہے جس نے موسیٰ کی حبہ دیکھنی ہے جس نے عیوب کا سبر دیکھنا ہے جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہے جس نے محمد کا کمال دیکھنا ہے وہ علی ابن عبی طالب کے چہرے کی زیارت کر لے وہ علی کے چہرے کی زیارت کر لے رسول نے فرمایا ذکر و علی جن عبادہ علی کا ذکر سب سے عبادت ہے لیکن آپ کا نعرہ ٹھندا ہے رسول نے فرمایا ذکر و علی جن عبادہ ایسا نعرہ لگاؤ کہ اگر اس علاقے میں کوئی ایسا بندہ منافقِ علی منافقِ آلِ رسول منافقِ رسول منافقِ اصحاب بہتا ہوا ہے تو وہ آپ کے نعرے سے جاگ جائے کہ یا رسول کا حکم ہے اتبتے کا حکم نہیں رسول نے کہا ہے ذکر و علی جن عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے الہبِ علی جن عبادہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خار مہینہ بتا لگ دائے شامل سورج رکھتا لگ دائے اور کون حلالی کون حرامی نعرہ حیدری دماروں پہ بتا لگ دائے نعرہ حیدری حیدری من کنتو مولا من کنتو مولا مرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا علی اس کا مولا ذرہ دار سے بولا نعرہ حیدری ایک نعرہ آپ نے جو بلند کرنا ہے ظلمانی جہاں میں نور آئے سب نے کہنا ہے رسول آئے رسول آئے ایسے آواز میں کہنا ہے جس نے علی کا نعرہ لگایا علی کی پہچان رسول کی وجہ سائے اگر رسول نہ ہو تو علی نہ ہو علی رسول کا نور واحد ہے آپ نے باوہ سے بلند جواب دینا ہے ظلمانی جہاں میں نور آئے ظلمانی جہاں میں نور آئے ظلمانی جہاں میں نور آئے امت کو دین شعور آئے امت کو دین شعور آئے رسول آئے سب نے متعال سے دوا کو ہے لَبَنَا وَعَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا زَابَ الْنَاسِ موسیقا